اسلام علیکم سامین چار جماعت الاخرہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے ستائی جسمبر ہے سوشل انہا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے انگریزی سیکھنے کا مرکز یہ مرکز بہت ہی اہم مرکز ہے اور یہ بڑا سینٹر ہے اس کی چند خصوصیات ہیں وہاں آپ کو پہلے بتائے دیتا ہوں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں چند چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں نمبر ایک زبان کو سیکھانے والا کون ہے اس کا خود کا خاندانی پسمندر کیا ہے کیا اس کی تہذیب ہے کیا تمدن ہے کیا ثقافت ہے وہاں کو کیا سکھائے لوں جو انگریزی سیکھانے والے ہیں وہ اردو انگریزی اور عربی زبان کے بڑے عالم ہیں اور ما شاء اللہ ان زبانوں کو اچھی طرح جانتے ہیں خاندانی پسمندر یہ ہے کہ اس کے باپ خود بہت بڑے انگریزی دان ہیں مظاہری ہیں اور اردو فارسی عربی انگریزی چاروں زبانوں سے بہت خوبی واقف ہیں ان کے دادا خود فارسی سے عربی سے اردو سے بہت اچھی طرح واقف تھے بھائی حافظ ہے اس طرح پورا خاندان اہل علم کا ہے تو ایسا آدمی جو بھی آپ کو سکھائے گا وہ تہذیب کے دائرے میں سکھائے گا عدب کے دائرے میں سکھائے گا اس سینٹر سے پہلے بھی کافی تعداد میں حفاظ علماء فائدہ اٹھا چکے ہیں اور فائدہ اٹھا رہی ہے آپ کو وہ انگریز زبان کے گرامل انہا صرف یہ سکھائے گا تو آپ کی تہذیب میں آپ کی زبان کے دائرے میں سکھائے گا آپ کو انگریز زبان کا لہجہ بتائے گا آدائی بتائے گا کہا ہاتھ اٹھانا ہے کہا نہیں اٹھانا ہے کہا جسم کیسا کرنا ہے چہرہ کیسا کرنا ہے یہ سب چیزیں وہ آپ کو بتنائیں گے خاص بات یہ ہے کہ کسی زبان کو جاننا اور سیکھنا ایک الگ موضوع ہے لیکن ایک عالمانہ اور حافظ کو سکھا دینا ایک تہذیب کے دائرے میں کی زبان کو سکھانا یہ الگ بات ہے ہم اس پر آپ کو نمبر بھی دے رہے ہیں آپ اس پر رابطہ کر لیں خاص طور پر علماء اور حفاظ کے لیے خاص ریایت ہے اس میں بھی کوئی اگر غریب گھر کا ہے تو نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ان کے ہم نمبر دے رہے ہیں تو اس کو اور بھی چھوٹ دی جا سکتی ہے یہ انگریز زبان کا ایک بہترین سینٹر ہے کوئی بات اگر آپ کی سمجھ منائے تو آپ خوانے نمبر چھانوے ستائیس ستر نوے چودہ بھر بھی رابطہ کر سکتا ہے